میں جو ہے نا پیسے جو کٹھے ہوں گے جتنے پیسے کم ہوں گے وہ آپ کی طرف سے ڈال دیں گے اور باقی پیسے جو ہے نا مطلب میں آپ کو دے دوں گا جتنے پیسے کم ہوں گے وہ آپ کی طرف سے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کہا جی کہاں تک میں کہتا تھا دی چالیس لاکھ تک چالیس سے پیتالیس لاکھ میں نے کہا جی میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے میں نے یہ ڈراما نہیں کہ شویب صاحب یہ قرآن کے پور بات رکھے میں بات کر رہی ہوں میں حلفیہ بات کر رہی ہوں الحمدللہ میں نے جی برک صاحب کو کہا کہ آپ جی فلاں موٹر پر چلے جائیں اور جا کے جو گاڑی انہوں نے کہا تھا ویٹس دے لی ہے ان کو آپ جا کے پسند کرنے جو آپ کو خدا کی لانت جھوٹے کے اوپر اور میں حلف اٹھا رہی ہوں اپنے برک کو لے آؤ اگر وہ سچا تو اگر سچا تو لاؤ اپنے برک کو اور اپنی چندہ کو بھی لاؤ ٹھیک ہو گیا اب جناب جس وقت برک صاحب چندہ کے گھر جا رہے ہیں پاکستان میں اور ساتھ صاحب تو مجھ سے فان پر بات کر رہے ہیں تو جس وقت اس نے بتایا چندہ کو کہ میری امیر واپ سے بات ہو رہی تھی اچھا جی اب اگلے دن اس کے برک صاحب جو تھے وہ جدور موٹر پر چلے گئے پیسے ان کو پہنچ چکے تھے پنتالیس لاکھ جس وقت وہاں پر انہوں نے گاڑی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ریجسٹریشن کا جو دو لاکھ ہے یہ میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں جی انہوں نے دو لاکھ روپیہ وہاں پر ریجسٹریشن کا دیا اور پنتالیس میں خلال ترتالیس لاکھ کی گاڑی تھی وہ انہوں نے کہا کہ جی میں مطلب دیتا تو جو گاڑی میری بکے گی اس کے پیسے بھی میں بیچ میں ڈال دوں گا اس طرح آپ کے اوپر کم سے کم بوجھ بنے گا میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا جب وہاں پر یہ ترتالیس لاکھ پہنچ گیا گاڑی اس نے دیکھی اس نے کہا جی مجھے تو یہ گاڑی پسند نہیں ہے برک صاحب کہنے لگے مجھے تو یہ گاڑی نہیں چاہیے تو مجھے آپ اس طرح کریں کہ مجھے چاہیے گاڑی جو مجھے میں آپ کو بتاؤں گا جس وقت اس نے برک نے گاڑی وہاں پر پسند کی تو وہ تھی تقریباً کوئی چھاسی لاکھ کی ایٹی سکس لیکھ کی گاڑی کہتا جی میں نے تو بڑی بڑی دور جانا ہوتا ہے میں نے تو سفر کرنا ہوتا ہے پہاڑوں پر بھی اور فلانی جگہوں پر بھی تو میں جو ہوں نا آپ کو درخواست ہے میری کہ میں اپنی گاڑی بیچ کے بھی پیسے بیچ میں ڈال دوں گا اور باقی جو کم رہتے ہیں یہ آپ ڈال دیں تو میں نے یہ ویٹس چھوڑ کے جا رہا ہوں مجدون سے اس نے گاڑی ترتالیس لاکھ کی نہیں لی ٹھیک ہو گیا اب اس کا دو لاکھ جو تھا اس نے ریجسٹریشن کے لیے جو وہاں پر تھا میں نے جدون والے کو کوئی کی میں نے کہا ٹھیک ان کی ریجسٹریشن کے پیسے آپ رکھ لو رکھنے کے بعد آپ اس طرح کیجئے گا کہ میں نے کہا کہ آپ اپنی گاڑی بیچ کے جو پیسے ہوگے وہ بھی ڈال لیجئے تو میں نیڈوں سے کہتی ہوں کہ جو پیسے شارف شوٹر کو جو بچیں گے وہ پیسے اس میں ڈال دینا اب شارف شوٹر نے ہاتھ کھڑے کر دیا وہ کہتا جی مجھے تو کسی نے پیسے ہی نہیں دی گئے میں نے کہا پھر اب وہ جو تھا اپنا برک صاحب جو ہے برک صاحب چندہ کے ساتھ ملے ون فائی ون والے کے ساتھ ملے اور اس غبیس انسان نے وہ وہ بکواسیات کی جو میرے تک بڑی آسانی سے پہنچ گئی میں نے اپنا جو جدون والا تھا میں نے کہا ان کی موٹر کے دو لاکھ روپے آپ کے پاس تھا کہتا جی میں نے کہا اب تب پتالیس لاکھ میں سے ایک روپے بھی اس بندے کو نہیں دینا اس کو جھوٹے مارکو نکال دینا برک کو وہاں سے ٹھیک ہے جھوٹے کے اوپر لانت کروڑ بار جھوٹے کے اوپر کروڑ بار لانت کروڑ بار لانت جھوٹوں کے اوپر میں صرف ایک بار کی لانت نہیں کہا رہی میں نے کہا اور اس وقت جو دو لاکھ تھا میں نے کہا اس کے موہ کے اوپر صرف اتری مارک اس نے پھر مجھے قول کی کہ امیروا وہ جو چالیس پہ تاریس لاکھ ہے وہ مجھے دے دے میں کہا برک صاحب چندہ جانے تھے تسی جانو تسی کی سمجھ دے کہ میں بے وکوف آ رہا تھا میں کہا چل پا جائے تو کوئی پیسہ نہیں ہے دو لاکھ اس کے موہ کے اوپر اور اس نے وہ ڈراما کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ٹھیک ہو گیا یعنی پھر بھی ان کو بتا گیا امی بہن ہم اس طرف آتے ہیں کہ چلیں یہ ساری سٹوری تو ٹھیک ہے یہ بات اس بات پہ کیسے منتج ہوئی کہ وہ لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں اس کا ہم سلوشن ڈونڈ رہے ہیں کیا میں نے بات کیا تھی ملک کیسر سے وہ کہہ رہے ہیں میں اس ٹولے سے بھی بات کر رہا ہوں میری بات سنے ختم نبوت جانے اور ختم نبوت کے ماننے والے جانے نہ میرا کوئی ختم نبوت والوں کے ساتھ تعلق ختم نبوت جو ہے وہ جس کا جو دل چاہیے میں نہ تو کسی سے لے کے کھاتی ہوں نہ مجھے کوئی پے مل رہی ہے نہ میں کسی فوبیا کا حصہ ہوں نہ میں کسی مافیا کا حصہ ہوں میں نے میری بلوڈ ہے میں جس طرح چاہوں چلا ہوں میں کسی ختم نبوت کا کوئی بندہ وہ عالم ہے وہ فاضل ہے وہ نہیں ہے وہ مفتی مبشر صاحب ہوں وہ زیادہ امین صاحب ہوں وہ آمر نظیر صاحب ہوں میری ہاتھ جوڑ کے ان کے آگے درخواست ہے کہ آپ اپنے گھر خوش رہے میرا کسی ختم نبوت والے کے ساتھ کسی قسم کا نہ کوئی تعلق ہے نہ میں رکھنا چاہتی ہوں نہ مجھے ضرورت ہے کہ جو پچیس لاکھ والا ہے یہ آج ہے جو پچاس لاکھ والا ہے وہ آج ہے میری بلوڈ کھلی ہے میں ایک جو بات ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں آئیں صرف قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ دیں کوئی چیز نہ دکھائیں میرے لیے اتنی ان کے اوپر پھٹکار کافی ہے کہ یہ قرآن کے اوپر بات کر دیں میں نے آٹھ مہین نے ان کی دن رات ان کا گند برداشت کیا انہوں نے اپنی برادوں پر جو کچھ کیا میں نے وہ برداشت کیا مجھے قطعی طور پر کسی ختم نبوت کے کسی پہرے دار کی نہ ضرورت ہے نہ مجھے ان کی کسی حمایت کی ضرورت ہے میں ختم نبوت پر جس طرح موزی کام کروں گے میرا فریڈم ہے میں عبداللہ کو اوپر لینے لگا ہوں میں ان کا موقف جانا چاہتا ہوں یہ نیچے کافی میسج کر رہے ہیں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں جانا چاہتا ہوں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں میری بات سنیں اس کو کوئی برک کو لے کر آئے شاہد کو لے کر آئے جن کے ساتھ جس نے پیسے دی ہے اس کو لے کر آئے میرا اس کے ساتھ نہ آج تک کبھی کوئی بات ہوئی ہے نہ میں ایسے شخص کے ساتھ بات کرنا چاہتی ٹھیک ہے؟ یہ جن کا تعلق ہے یا تو برک کو لے کر آئے یا شاہد کو لے کر آئے میرا اس کے ساتھ کیا لے کر آئے؟ تمہاری اگر کسی بہن کا کوئی سودہ سودہ کیا تو وہ بتا دے عبداللہ اس کی بہن کو کہیں بیچ دیا ہے اس کی ماں کو کہیں بیچ دیا ہے نہیں امہ بہن پلیز گالی نہ نکالیں جو کچھ وہ بھوک رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ جو جو یہی سنیں گے یہ ہوتے کون ہیں؟ انہوں نے سمجھا کیا مجھے؟ انہوں نے سمجھا کیا؟ یہ سارا در گندی زبان بولنے والے اور بکواس کرنے والے چلویں ٹھیک ہے بہن ہم بہت ختم کرتے ہیں یہاں پہ ہاں جی تھوڑی سی اب سلیجنگ ہو رہی ہے تو بہن میں اب ویسے آج جو بھی ہوا اس میں میری حمدردی آپ کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ زیادتی کی انہوں نے ہاں جی مجھے کسی کی حمدردی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حمد ہے آپ میرے بھائی ہیں میرے لیے کامی احترام ہے اگر آپ میرے پہ یہ عرضام لگاتے ہیں وکٹم کدھر ہے وہ لائی کدھر ہے وہ کہاں ہے وہ کہاں مر جاتی ہے جن کو میرے تکلیف دی ہے دیکھیں نہ کسی کی بہن کی میرے ساتھ بات نہ کسی کی بیٹی کی کوئی میرے ساتھ بات نہ میرے کے ساتھ کسی کا کوئی لیند دے اب جو آ کر فرما رہی ہیں وہ ان کے ساتھ آ کے لے جائے آجیں کیوں نہیں آتے ہیں ایک تھرڈ بندے کو بات کرتے ہیں کہ فلانہ کر دیا فلانہ کر دیا فلانہ کر دیا میں ڈیلی بھراد نہیں لگاتی گھنٹو بیٹی ہوتی ہوں گالیاں آکے نکالتے ہیں کہ جی آپ نے ساپ کہہ دیا آپ نے ساپ کہہ دیا آپ وکٹم کو لے کر آئے کیوں نہیں لے کر آتی کیا وجہ شیل بھئی میک اپ ویلڈ پوائیٹ ہے وہ چھپی نہیں ہے ہر براؤڈ پر ویلڈ پر ہیں اپنے بھی لگاتی ہیں اگر کوئی وکٹم ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا ایسے خالی باتیں کرنا یا ان کو بجنام کرنا میرے ساتھ سے تو بھی سیئی نہیں لگا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں مدی سیمپل سی بات ہے کہ یہ عبداللہ یہاں پر آیا ہے تو یہ چاہتا تو یہ جا کر کہتا کہ شاہ صاحب وہ میرے باپ فلاہ جگہ بیٹھئے جا کے پکڑو اپنا پچیس لاکھ لے لو یہاں پر آ کر وہ عبداللہ کہتا کہ ہاں میرا پچیس لاکھ اس بی بی نے لیا ہے میں اسے واپس لے رہا ہوں پلیز مجھے لے دیں میں نے کہا بھئی یہاں پر بیٹھ کے آپ کو پچاس لاکھ دیتی ٹھیک ہے اگر میرے کریکٹر اسیسینیشن کرتی ہے ہاں کسی کی بیٹی کے ساتھ کسی بہن کے ساتھ کسی کے ماں کے ساتھ میری کوئی زیادتی ہے وہ آئی یہاں پر کیوں شب کو زیدہ بھائی میں غلط کہہ رہی ہے میں نے بالکل صحیح کہہ رہی ہے یہ جمی کو آپ جانتی ہیں وہ بار بار کال کا پہر ہے جمی کو لے لیتی لیکن اچھا کہ میں نے جتنا برداشت کر سکتی جتنا برداشت کر سکتی اب جسی لیول کو پر کوئی ہے خطاق اسی لیول کو پر ملتا پر اب میرے پاس کوئی گلداشت یا کسی کے لیے یہ اب بھول جائیں جی جمی بھائی السلام علیکم والیکم اسلام بس آپ وہ گالی نہ دیں یہ ان کی تربیت ہے ان کو دینے دیں اور بھائی جس کا کوئی لینا دینا ہے جب میں بھی مجود ہوں گا بھائی کسی کا نہ کوئی ارام کھانے کی عادت ہے ہمیں نہ ہی ہم کھائیں گے انشاءاللہ اور جس وہ جگہ وہ بیٹھی ہے میں بھی باکستان میں نہیں ہوں میں بھی فرن میں ہوتا ہوں یہ پانچ دس لاکھ کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے نا دس بیس لاکھ یہ ایک ایسے ومنٹوں کی بات ہوتی ہے ادھر ٹھیک ہے نا یہ تم لوگوں عبداللہ ادھر سے سنا ادھر سے سنا ادھر سے سنا بھائی ان لوگوں کو لاؤ وہ آکے قرآن پہ علف دے دیں ہمیں پروف بھی نہ دیں قرآن پہ علف دے دیں جھوٹا اٹھائیں گے تو اللہ خود ہی بوچھ لے گا ان کا ایک رپیہ بھی نہیں کوئی رکھے گا لیکن پراپو گھنڈا کر کے بدنام نہ کریں جی بھائی یہ سنے ذرا میسیل پرے میری بات سنیں یہ سنے ذرا میسیل یہ چاہتی ہے کہ شاہد شاہد آئے بڑا ڈراما لگے زیادہ لوگ سنیں مشہوری ہو میری اب جی مجھے یہ بتائیں کہ جس بندے نے پچیس لاکھ لینا ہے اس کے لئے یہ بندہ یہ بات کہہ رہا ہے خسین صاحب آپ بات کو سمجھ رہے ہیں جی جی میں تو سمجھنا ہوں میرواب یہ تو صرف الزامات جھوٹ ہیں آپ کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ کی شخصیت ہی ایسی نہیں ہے تو ہم تو بالکل آپ کے اوپر بالکل ٹرسٹ کرتے ہیں آپ نے جو باتیں کہی ہیں آپ کے اوپر بلیو ہے جب انہوں نے برک کو لانا تھا وہ وہ پروپ کو بندہ کرنا ہے برک ساپا جگے ایک عورت ہو کے وہ ان کی براؤڈ کے اوپر گالیاں کھا کے ادھر بیٹھی گئے کہ لاؤ اپنا برک کڑو کی تھی گا برک کے باپ زیادہ پہلے وہ حضوری کے مزید لوٹتے رہے رضی اللہ تعالیٰ انہوں بن کے کھاتے رہے پھر وہاں سے نکلے تو آ کے تو برک بن گئے تو وہ اُلٹیاں کر دی تو فلانہ کر دیا تو یہ کر دیا تو وہ جی مجاہد بنا ہوئے سب ڈراما سب جھوٹ امی سسٹر آپ ان کو کیا روز روز وصفائیاں دیتی ہیں جس کا بھائی کوئی مسئلہ ہے گالی گلوچ نہ کرے آئے اپنی بات کرے تلیل سے جو بھی ہے کوئی لین دین بھی ہے وہ بھی بات کریں کوئی کسی کا نہیں رکھیں گے انشاءاللہ جو بھی کوئی آیا نا صرف الف دے دیں پروف بھی نہ دکھائیں رسیدیں بھی نہ دکھائیں نواشیف کی طرح بھائی آئیں تو صحیح نا یہ گالی گلوچ نہیں ڈرامے نہیں چلیں گے پراپو گنڈا نہیں چلے گا اور عبداللہ تمہاری اکل پہ میں ایران ہوں کہ تم سنی سنائی باتوں پہ یاد الزام لگاتے ہو آگے بغیر تصدیق کے یہ بھی ایک جو ہے نا یہ بھی ایک غلط بات ہے ٹھیک ہے نا تم نے اس سے سنی ان سے سنی ان سے سنی میں تو جانتا نہیں ہوں یہ جن صاحب کا نام لے رہی ہیں میں نہیں جانتا آج جی 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 بھائی آج میں کبھی شاہد کی یا ادھر ادھر میں براؤڈز کی اوپر مجھے نہیں پتا کیا ہوتا نا میں چاہتی ہوں سعید بھائی یہاں اچھی گفتگو کرتے ہیں یا میں جو مرکرین حدیث ہے وہاں پر چلی جاتی ہوں کیونکہ بعد قرآن کی ہوتی ہے یا میں اپری براؤڈ پر ہوتی ہوں اسکاری صاحب کی براؤڈ پر چلی گئی آج مجھے بہت دفعہ شاہد نے براؤڈ وہ کی ہوئی تھی تو میں ایسے سکوال کرتے ہوئے جب میں اینٹر ہوئی تھی میں سن رہی تھی آپ یقین کریں اس قدر غلیظ باتیں تھی وہ اس قدر غلیظ باتیں تھی کہ وہ لوگ جو پائے پرفیشنل غلیظ ہوتے ہیں خدا کی قسم وہ بھی نہ بات کریں یہ تھے ختم نبوت کے مجاہدین اور نبوت کا نام لے کے یہ سارا گالی گلوچ آپ اس کے پیچھے نہیں چھپا سکتے بات کریں بھائی وہ کرتے ہیں آتے ہیں کوئی اس کو بلا لیا اترام سے ایسے انسان بھی دیکھیں سب کے ڈائٹ ہوتے ہیں تھوڑے بہت فرص کریں میں نہیں جانتا ادھر کس کس مسلک سے کون کون بیٹھا ہوا ہے سعید بھائی ہیں میں نے اگر ان کو بھائی کہہ دیا یا یہ اسن بھائی ہیں یہ مجھے نہیں بتا کیا ہو گیا مجھے ذرا بڑھا کر دیں اچھا میں بات یہ جانا جا رہا تھا کہ 1.57 ہو گئے اور تین منٹ ہیں آپ کے پاس دو پجے میں بھائی پند کر دوں گا صبح پانچ بجے میں نے جاب پہ جانا ہے یہ جی قرآن کریم آپ پڑھ رہی ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جی یہ میرا ہاتھ ہے میں اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات کہتی ہوں کہ اگر مجھے کسی نے پچیس روپے بھی دیئے ہوں پچیس روپے میں ڈالر کی بات نہیں کہی میں پچیس روپوں کی بات کر رہی ہوں کہ پچیس روپے بھی اگر مجھے کسی نے لائف کی اوپر شاہد نہیں کسی کی بھی بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے میرے پہ خدا کی لعنت اور اس قرآن کی لعنت میرے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بچے غرق کر دے اللہ تعالیٰ ان کا خاندان غرق کر دے اللہ پاک ایسے لوگوں کو نیز تو بس اللہ پہ چھوڑ دیں ان کے معاملات ان کو اللہ ادایت ہی دے دے تو اچھی بات ہے ہم لوگالی گلوچ ان کی طرح نہیں کرتے میں سسر مجھے پتا ہے آپ کو بار بار یہ تنگ کھا امہ ذہن اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے چلے اگر بھائی بس چھوڑ دیں آپ بھی نہ پیچھے پڑیں ٹھیک ہے جو بھی مدی ہیں مدیلے ہیں ان کو اپنے سامنے ہونے دیں آپ بیچ میں خامخواہ آ کے کسی کی بدنامی نہ کریں آپ پارشل نہ ہو کسی کی سائیڈ نہ لیں یہ بات سنیں دیکھیں یہ ٹکے ٹکے کے لوگ سمجھ آئی جن کو میں اپنی جوتی کے برابر نہیں سمجھتی مجھے انہوں نے کیا بدنام کرنے یہ تو ہمارے گھر کے دروازے کے پاس ان کی کیا اوقات ہے میں تو ان جیسوں کو ڈرائیور نہ رکھوں اپنا یہ تو میری انسانیت کہ میں ان کتے بلوں کو یہ سوچ کے کہ یہ اللہ تعالی کا دیت نہیں نہیں امیسے سوڑ دیں نہ کہ ان کے بارے میں کچھ بھی میں کسی کو غلط برا یا کالی گلوچ کرنے اصل میں سعید بھائی ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے دیکھا نا کئی مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں جو سب سے بڑا یہ بڑی دیر سے چل رہا ہے میں نے دیکھا کہ امی رباب جب قرآن شریف کے اوپر ڈیبیٹ کرتی ہیں کسی کے ساتھ بھی تو جس طرح سے یہ دلائل دیتی ہیں نا اس طرح سے میں نے یقین کریں کسی مول بھی کو نہیں دیکھا مردوں میں سے بھی تو سیئی کہ تو گا پوائنٹ ٹھیک ہے اور یہ اتنی بڑی وجہ اچھا اس وجہ سے گیا ہوا یہ آج سے چھ ماہ پہلے کی بات ہے جی وہ عورت ہو کے ڈیبیٹ کرنے جا رہی ہے بھائی جن میں نے خود براد دیکھی امی رباب کے خلاف لگا کے ختمے نبوت والے ٹھیک ہے میں نام نہیں لوں گا کون لوگ تھے امی کو بھی پتا ہوگا وہ کون ہے تو خاتون ہو کے بھائی تم گھر بیٹھو تمہیں زیادہ آتا ہے یہ ہے وہ ہے مجھے جو سمجھائی ہے نا وہ یہی سمجھائی ہے کہ جو سب سے بڑا مسئل ہے نا امی رباب کے ساتھ ان لوگوں کو وہ یہ ہے کہ بھائی ہم ہیں ہمیں فالو کرو ہم جو کہیں ہمیں فالو کرو تم خود سے نہ کرو میرے باب کے پاس نالج زیادہ ہے یہ بھائی ٹھیک بات کہہ رہا ہوں نا سعید بھائی بلکل صحیح کہہ رہا ہوں کھل صحیح بات تو یہ والا یہ والا مسئلہ ہے جی 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 اچھا کنوزوں کی طرف جاتے ہیں جمی بھائی نے یہاں پہ بات کی کہ اگر کوئی حلب دے گا آپ قرآن پہ حلب اٹھا دیں ہم آئندہ سے بات نہیں کریں گے اب جلاللہ بھائی امی نے اپنا وعدہ پورا کیا اب میرے خیال میں آپ اگر قرآن پہ بھی یقین نہیں کریں گے تو یہ 36 لوگ یا 38 لوگ سن رہے ہیں پھر آپ اپنے ایمان کا بارے میں سوچ لیں جی بلکل صحیح جلاللہ بھائی میں پھر آپ نے لگانی ہے پھر آڈا بھی اپنی سعید بھائی نے تو بند کرتی میں دو بج گئے ہیں امی بہن کو پتا ہے اسٹرن سٹینڈر ٹائم ہے دو بج کے ایک منٹ ہو گئے ہیں اور میں نے صبح پانچ بجے اٹھنا ہے میرے پاس صرف تین گھنٹیں بہن آپ اپنی بار لگا لیں کیونکہ میں نے سو جانا ہے اور صبح جاب پہ جانا ہے تو بلکل صحریح میں آپ کو اپر نہیں لے سکتا کیونکہ پھر وہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جانا تھا اس لئے میں نے اپر نہیں لیا آپ کو پورا محقہ دیتا ہوں آپ میرے سے بات کریں میں سسر کو چکے میں آپ آن سرے بڑھا پھر آن آم بھائی آتے ہاں جی یاکوب بھائی فاروق یاکوب میں اپنے بھائیوں سے معذرت کرتا ہوں یا صرف اس لئے اوپر نہیں لیا کہ جھگڑا نہیں میں چاہتا ورنہ لڑائی جھگڑا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں آپ کا بھی میں نکتہ نظر سننا چاہتا تھا لیکن پھر جھگڑا ہو جاتا ہے تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے جھگڑا کرنے کا کیا بھی وہ تو انشاءاللہ میں آپ کا نکتہ نظر لوں گا عبداللہ بھائی لیکن پھر کبھی جی کل لے لیں گے پھر کبھی آنا دونوں کو دونوں کو ایک ساتھ نہیں میں اوپر لے سکتا کیونکہ پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے یا فائدہ کچھ نہیں انہوں نے بات کر لی کل آپ اپنی بات کر لینا جیسے بھی عبداللہ بھائی کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کرنے ہوں نے کرنی ہے آجیں جیگہ سعید بھائی پھر سلام علیکم بہت شکریہ اپنی بہت شکریہ اپنی بہت شکریہ سپورٹ کریں عبداللہ بھائی کوئی بات نہیں اگر انہوں نے آپ کو کوئی گالی بھی دے دی ہے لیکن آپ گالی نہ دیں اپنی بہت کو سپورٹ کریں ٹھیک ہو میری بات کسی کو بری لگی نہیں جی می بھائی نہیں جی می بھائی آپ ماشاءاللہ بہت اچھے تھا جی فاروق صاحب کبھی پھر آپ کو سنیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی فاروق یاکوب صاحب تو آپ تو جانے کا ٹائم ہو گیا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی